اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے پواد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریسارچ پی کے دوستو اس دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے انسانوں کو اشراف و مخلوق آبی کہا جاتا ہے انسانوں کے ساتھ ساتھ کچھ شکل ہیوانوں کو بھی ملی ہے مگر جانوروں کی عقل اور سوچ کا پرمانہ ایک دوسرے سے مختلف ہے کچھ کے پاس جلا سمجھ بوجھ ہے اور کچھ کے پاس کم ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں پانچ ایسے ہی جانور جو انسانوں جیسے اکراؤ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں یہ ایسے انٹیلیجنٹ جانور ہیں جن کو دیکھ کر آپ حران ہو جائیں گے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے نمبر ایک ایلیفنٹ دوستو جس طرح انسان کے اندر لطلہ نے چند چھپی ہوئی کوالٹیز رکھی ہوتی ہیں ویسے ہی جانوروں میں بھی یہ اللہ تعالی نے کچھ پشیدہ خوبیاں رکھی ہیں ہائی لینڈ میں ایسے ہی ہاتھیوں کو تربیہ دی گئی ہے جو کہ اپنی اکل مندی سے ہاتھ طرح کی پینٹنگ بنا سکتے ہیں ایک ٹی وی شو کے دوران چند ہاتھیوں نے اپنے سون میں پینٹنگ برش پکڑ کر تصویر بنانا شروع کر دی دیکھتے ہی دیکھتے دوستو ہاتھیوں نے وائلڈ شیٹ پر سرسر درخت گلابی پھول ہاتھیوں کی پینٹنگ اور نا جانے کیا کچھ بنا دیا وہ بھی مکمل مہارت اور پیشہ ورانہ طریقے سے اور تو اور ایک ہاتھی نے پینٹنگ برانے کے بعد اپنا نام تک لکھ دیا ان ہاتھیوں کی ٹریننگ اور آرٹس واقعی کمال تھا ان ہاتھیوں کی اکل مندی دیکھ کر سب حیران ہو گئے نمبر دو اکٹوپس دوستو سال 2010 کے فیفا وائلڈ پرپ کے دروان ہول دا اکٹوپس نامی ایک اکٹوپس نے جو شروع حاصل کی وہ شاید کسی نجومی نے بھی نہ کی ہوگی اس اکٹوپس نے فیفا وائلڈ پپ 2010 میں نہ قابل یقین پیشنگوئیاں کی تھی سب سے وڑکر پیشنگوئی فیفا وائلڈ پپ کے فائنل مائچ کی تھی اکٹوپس نے سپین کی جیت زیار کی تھی اور وہ جیت بھی گیا تھا دوستو یہ ایسا جاندار ہے جس کے شکار کرنے کا طریقے بہت ہی کمال کے ہیں یہ جاندار بڑی آسانی سے اپنا رنگ اور شکل تزیل کر سکتا ہے اور خطرہ محسوس ہونے پر یہ اور بھی زیادہ خطرناک نظر آتا ہے اگر ہم ان کے اکل مند ہونے کی بات کریں تو یہ باسانی بغیر ٹریننگ کے بانگ بوتل کا ڈکن لیک ہو سکتے ہیں ان تجسہیں اتنا لفکدار ہوتا ہے یہ باسانی چھوٹے چھوٹے سراغ سے بھی باہر آسکتے ہیں مہارین کے مطابق ان جاندار میں سمجھنے کے زیادہ ہوتی ہے نمبر تین کرو دوستو آپ لوگوں نے وہ کہانی تو ضرور سنی ہوگی اس میں ایک کووہ گڑے میں کنگرین ڈال کر اپنی پیاس بجاتا ہے کووے کی تردید صرف تہانی و ترمہ دودھ نہیں ہے بلکہ حقیقت میں بھی کووہ ایک خوشیار اور اکل مند رندہ ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو لکھانے والے ہیں ایتیربے کے دوران ایک ٹیوب میں پانی ڈال کر اس میں کچھ کھانے کی چیز ڈال دی جاتی ہے اور پانی کا لیول بھی کافی نیچہ ہوتا ہے اور اس کے پاس کچھ پتھر بھی راکھ بھی جاتے ہیں کووہ کوشش کی باوجود اپنے کھانے تک نہیں پہنچ پاتا تو پاس پڑی پتھروں کو ایک ایک آکے اس ٹیوب میں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے وہ کھانے کا ٹوڑا اوپر کی طرف ہو جاتا ہے جس سے وہ بہت آسانی کھا لیتا ہے دوستو کووے کو اور بھی بہت سے زرباز سے گزارا گیا ہے اسی طرح کووے کی ایک بات اور بھی سامنے آئی ہے نمبر دو ڈالفن دوستو ڈالفن اپنے سٹی جیسی آواز سے اپنے آپ کو منگفر بناتی رہتی ہے ہر ڈالفن کی آواز ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے آوازیں الگ الگ ہونے کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کی ممک خریب بھی کر سکتی ہے بہت سے ایسے واقعات سامنے بھی آتے رہتے ہیں کہ ڈالفن انسانوں کی جان وچاتی ہوئی پائی گئی یہ دنیا کا ایک ایسا سمندری جاندار بھی ہے اس کا ٹیسٹ آئینے سے بھی کیا جا چکا ہے یہ جاندار آئینے میں بھی اپنے آپ کو بہت سانی پچان لیتا ہے نمبر وان چمپینزی دوستو دنیا میں انسانوں کے بعد اگر کوئی جاندار اکل مند ہے تو وہ ہے چمپینزی ستر کی دہائی میں کی ایک گیٹسٹ کے دوران یہ بہت سانی آئی ہے کہ چمپینزی دنیا کے وعدہ سے جاندار ہیں جن کے ڈی یعنی 98.87 تک انسانوں سے ملتے ہیں اس ٹیربے کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ چمپینزی کی میمری انسانوں کے نسبت زیادہ ہوتی ہے اس ٹیربے کو ثابت کرنے کے لیے یونیورسٹری کے چاند طلبہ پر ایک ٹیسٹ کیا گیا جس میں ایک ٹیک سکرین پر ایک سے لے کر نو تک نمبر ڈسپلی کیے گیا ان نمبر کو طلبہ نے چاند سیکنڈ تک دیکھ کر یاد رکھنا تھا اس دیر کے بعد یہ نمبر وائٹ باکس میں تبدیل ہو گیا اور طلبہ نے ان نمبر کو اسینڈم وارڈر میں بتانا تھا یعنی ایک دو تین اور چار وغیرہ یہی ٹیسٹ فیلم چمپینزی پر بھی ازمایا گیا اور یہ بات سامنے آئی کہ انسانوں کے نسبت چمپینزی نے ہر سوال کا صحیح جواب دیا جن کو یہ دیکھ کر سب حیران ہو گیا ان جانروں کی ٹرینیں کروانا اور سکھانا بہت ہی آسان ہوتا ہے تو دوستو آر کی ویڈیو بس یہ رکھتی ملتے ہیں نیس ویڈیو میں پتہ تک ہمارے خیال رکھے گا اللہ حافظ